انڈا لگانے پر بالوں سے نہیں جاتی بدبو تو اس میں ملا کر لگائیں یہ پانچ چیزیں اکثر آپ کو لوگ بالوں میں انڈا لگانے کی صلاح دیتے ہوئے مل جائیں گے مگر یدی آپ اس کی بدبو سے دور بھاگتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ہیں یہ گھرے لو اپائے جو بالوں سے انڈے کی بدبو کو دور کرنے میں مدد کرے گا ان گھرے لو اپائیوں کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ساتوک سہت میں جہاں ہم آپ کو اچھے جیون اچھے لائف سٹائل اور ڈیلی لائف کے انٹرسٹنگ فیکٹس شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ روگ مکت رہ سکیں اور اپنے جیون میں کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھ سکیں دوستوں بالوں کو گھنا بنانے اس کی کوالٹی صدارنے کے لیے انڈے کا ہیر ماسک لگانا بہت لابکاری ہوتا ہے اس ہیر ماسک سے انڈے میں پایا جانے والا بائیوٹین اور فالیٹ جیسے پروٹین ڈیمیج بالوں کو ریپیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈیپ کنڈیشننگ بھی کرتے ہیں جس سے بال ادھک سلکی اور شائنی دکھنے لگتے ہیں لیکن سب سے بڑی سمسیا جو بالوں میں انڈا لگانے کے بعد ہوتی ہے وہ ہے اس کی بدبو یہ ہے کئی بار دو بار شیمپو کے بعد بھی نہیں جاتی تو آج ہم ایسے کچھ سرل اپائیوں کے بارے میں جانیں گے جن کے پریوک سے یہ پریشانی آسانی سے دور ہو جائے گی دوستو انڈے میں کئی پوشک تتو ہوتے ہیں جیسے پروٹین منرلز وہ بی کمپلیکس وائٹامین جو بالوں کے لیے بہت ضروری ہے یہ پوشک تتو خاص طور پر بائیوٹین اور بی کمپلیکس وائٹامین بالوں کو جڑوں سے مضبوط کر انہیں گرنے سے روکتا ہے اس کے ساتھ ہی نئے بالوں میں وکاس میں سہائتہ کر سکتے ہیں اور بالوں کو گھنا بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ پروٹین آپ کے بالوں کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے جبکہ فیٹ بالوں کی بناوٹ میں صدار لاتا ہے اس لحاظ سے بالوں کے لیے انڈا صحیح ہے آئیے جانتے ہیں بالوں میں انڈا لگانے کے فائدے بالوں میں انڈا لگانے کے بہت سے فائدے ہیں یدی آپ کو ٹھیک سے بالوں میں انڈے کے فائدے نہیں پتا تو ہم یہاں اس بارے میں وستار سے بات کرتے ہیں ڈیمیج ہیر کے لیے انڈا فائدے مند ہے انڈا ڈیمیج بالوں کو رپیئر کرنے کے لیے اپیوگی مانا جاتا ہے ساتھ ہی اس میں وائٹامین بی یعنی بائیوٹین ہوتا ہے جو بالوں کے وکاس کو بڑھنے کے لیے سہائق ہوتا ہے انڈا بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے فائدے مند ہے ایک ریسرچ میں انڈے کی جردی کو بالوں کو گھرنے سے روکنے کے لیے اپیوگی مانا گیا ہے اصل میں انڈے کی جردی میں ٹپٹائٹز ہوتے ہیں جو بالوں کے وکاس میں سہائتہ کر سکتا ہے جس سے بال گرنے کی پریشانی کو نیانترت کرنے میں سہائتہ مل سکتی ہے بالوں کے روکھے پن سے لے کر الوپیشیا میں بھی انڈا سہائق ہے انڈے کو دو موہے بالوں کی سمسیہ بالوں کے روکھے پن روسی کی پریشانی اور الوپیشیا کے علاج کے لیے اپیوگی پایا گیا ہے انڈا بالوں کی گروت میں سہائتہ کر سکتا ہے ایک شود کے مطابق انڈا پروٹین اور پوشک تطووں کا سروت ہے جو بالوں کے لیے بھوجن کے روپ میں کارے کرتا ہے انڈے کے پوشک تطو سوست بالوں کے وکاس میں سہائتہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی انڈے کے پریوگ سے بال بڑھنے لگتے ہیں بالوں کا ٹوٹنا رکھ سکتا ہے انڈے کے اپیوگ سے کئی بار بال بیچ سے ٹوٹنے لگتے ہیں یا دو موہیں ہو جاتے ہیں اس وجہ سے بالوں کا بڑھنا تک رک جاتا ہے اس تھیتی میں انڈے کی جردی فائد مند ہو سکتی ہے کیونکہ انڈے کی جردی میں موجود لیوٹن بالوں کی بناوٹ میں صدھار کرتے ہوئے بالوں کو دو موہیں ہونے اور ٹوٹنے سے روک سکتا ہے جانتے ہیں بالوں سے انڈے کی بدبو دور کرنے کے آسان اپائے سب سے پہلے سرسوں کا تیل انڈے کا ہیر ماسک ہٹانے کے لیے شیمپو کے بعد ہلکے گھیلے بالوں میں ہی سرسوں کے تیل سے سرکی اچھی طرح مالش کریں سرسوں کے تیل کو تیس منٹ تک بالوں میں لگا رہنے دیں پھر اس کے بعد شیمپو کر لیں بالوں سے آنے والی انڈے کی بدبو آسانی سے دور ہو جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں سنترے کے جوس کی سنترے میں وائٹامین سی کی ماترہ ادھک ہوتی ہے سب سے ضروری یہ بات ہے کہ یہ انڈے کی بدبو بھی دور کرتا ہے سنترے کے جوس کو بالوں اور سکیل پر لگا کر پانچ منٹ رکھ لیں پھر اسے دھولیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دہی کی یوگھٹ یا دہی بالوں سے انڈے کی بدبو دور کرنے کے ساتھ یہ اسے موسٹرائز کرنے کا بھی کارے کرتا ہے اس کے لیے بس ایک کٹوری میں یوگھٹ یا دہی لیں اور اس میں دو چمچ نیمو کا رس اچھے سے ملا لیں اور بالوں پر اپلائے کریں اور کچھ دیر رکھنے کے بعد سادہ پانی سے اسے دھولیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آلیو آئل اور کلے کی اگر انڈے کا ہیر ماسک لگانے کے بعد بالوں سے انڈے کی بدبو نہیں جاتی ہے تو اس کے لیے انڈے کا ہیر ماسک تیار کرتے وقت اس میں آلیو آئل اور بالوں کی لمبائے کے حساب سے ایک یا دو کلہ مکس کر لیں یہ تینوں ہی چیز بالوں سے آنے والی درگند دور کرنے مدد مدکار ہوتی ہیں اس کا ٹیکچر سدھارتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بالوں کو گھنا بھی بناتے ہیں آخر میں بات کریں گے نیبو کی نیبو ایک بہت ہی بڑی انگریڈ ہے جسے انڈے میں ملا کر لگانے سے اس کی گند تو دور ہوتی ہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا anti لیں اور اس پانی سے بالوں کو دھولیں ہم آشا کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے لاب کاری ہوگی اور یہ گھرے لو اپائے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سجاب ہے یا آپ کے کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے تو اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور ساتویق سہت تاکہ ہم آپ کو پروساہید کر سکیں اچھا جیون جینے کے لئے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد آپ کا دن شب رہے